فررخ آباد کی ایک خبر کے ساتھ جہاں کہ ایس ڈیو آفیس میں ایک تصویر اس وقت سرکیاں بٹور رہی ہے ایس ڈیو آفیس میں جو تصویر لگی ہے دراصل وہ کسی معمولی شخص کی نہیں بلکہ آتنکی اوسامہ کی فوٹو ہے ایس ڈیو رویندر پرکاش نے آفیس میں اوسامہ بن لادین کی فوٹو لگا رکھی ہے نواب گنج بدیوت اپکیندر کا یہ معاملہ ہے ایس ڈیو کا کہنا ہے کہ آتنکی اوسامہ ان کے آئی ڈیل ہیں آتنکی اوسامہ کو انہوں نے سروشریشت عور ابھی انتہ بتایا ہے ورشت عدیکاریوں نے سنگیان لیا تو لادین کی فوٹو ہٹائی گئی اب معاملے کو لے کر جانچ کادیش دے دیا گیا ہے کیا کچھ یہ معاملہ ہیں سمجھنے کی کوشش کریں گے رکھ کریں گے یو پی کے طرف ہمارے وشیش سمباداتا علوک رائے اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں علوک کیا واقعی جس طرح کی بات سامنے آ رہی ہے ایسی ہی خبر ہے یا پھر یہ کسی کی شرانت ہو سکتی ہے دیکھیں بلکل یہ بڑی آشر کی خبر ہے کہ ایک آتنکی جو پوری دنیا کا دشمن تھا جسے پوری دنیا جو ہے سب سے بڑے خطرے کے روپے دیکھتی تھی اوسامہ بن لادین حالانکہ جس کا انتھ ہو چکا ہے اس کی فوٹو تک دیس میں بجلی بہا کے ایک ادھکاری نے اپنے کمرے میں لگائی اور سب سے بڑی بات ہے پورا ماملہ فروخہ بات کا ہے جہاں پہ نواب گند جو اپکھنڈ ادھکاری ہے نواب گند کے جو اپکینڈ رہے اس میں جو ایسی ڈیو ہے روین پرکاس گوتم انہوں نے دفتر میں اپنی باقادہ فوٹو لگائی اوسامہ بن لادین کی اور اس کے بعد وہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ ان کو آدھرس مانتے ہیں وہ دنیا کے سر اوہر ابھی انتہ ہے ایسا روین پرکاس گوتم کا کہنا اس کے بعد جب ماملہ اچھا ادھکاریوں سنگیان میں آیا یہ ویڈیو وہاں کا وائرل ہوا اس کے بعد بھی وہ روین پرکاس گوتم گوتم جو ایس ڈیو ہے وہاں کے وہ اپنی باق پر اڈک ہیں کہہ رہا ہے کہ فوٹو ہٹ گئی کوئی بات نہیں دوسری فوٹو لگ جائے گی اور میرے آدھرس وہاں ہیں اور رہیں گے اور کہیں کہ یہ ماملہ لگاتا ہے ٹھول پکڑتا جا رہا ہے اور ماملے کی خبر اور جیسے ہی یہ وائرل ہوا اس کے بعد شاشن میں بیٹھے اچھا ادھکاریوں کے سنگیان میں بھی یہ ماملہ آیا ہے جس کے بعد وہاں پہ جو ادھکھان ابھیانتہ ان سے پوری ریپورٹ طلب کی گئی ہے اور شاشن میں جو یو پی پی سیل کے جو ہے ایم ڈی ہے شیئر میں نے انہوں نے پوری ریپورٹ مانگی ہے اس کے بعد مانا جارہا کہ ایک بڑی کاروائی جو ہے روین پرکاس گوتم کے خلاف کی جائے گی کیونکہ کہیں کہیں یہ ایک بڑا معاملہ ہے جس طرح سے ایک آتنکی کا مہمہ مندن کرنا اس کی فوٹو باقیدہ سرکاری دفتر میں لگانا وہ بھی بجلی بھاک کے دفتر میں ایک ایسیو ایک dominant post ہوتی ہے جو کسی بھی اکھنڈ ادھکاری کا وہ انچارج ہوتا ہے جو بھی اکھنڈ رہوتا بجلی بھاک کا اس نے اپنے دفتر میں کر ایسی فوٹو لگائی ہے تو کہیں کہیں یہ ایک بڑا معاملہ ہے اور اسی لئے ساتن کے جو ادھکاری ہیں خاص کر جو بجلی بھاک کے اچھا ادھکاری ہیں جو لکھنو میں بیٹھتے ہیں مکھیالے میں ان کی نظر اس معاملے پر ہے اور ریپورٹ مانگی گئی جیسے ہی وہاں سے ریپورٹ آگی ان کے خلافے بڑی کاروائی کی جائے گی چلی انتظار کرنا ہوا کیا کچھ بڑی کاروائی ہوتی ہے خبر گمبیر بھی ہے دلچسپ بھی ہے اوسامہ بن لادین دنیا کے بڑے آتنکیوں کی لسٹ میں سب سے اوپر نام تھا بڑی کاروائی میں امریکہ نے اسے مار گرائیا تھا لیکن یو پی کے فرروخہ باد کے نواب گنج ودیوت کو کیندر میں ایک تصویر ٹانگی جاتی ہے اور اس تصویر کو ٹانگنے والے ایس ڈیو ربیندر پرکاش یہ کہتے ہیں کہ ان کا آئیڈیل ہے اوسامہ بن لادین اور اس کے نیچے وہ لکھتے بھی ہیں شرد ہے اوسامہ بن لادین وشو کا سروشریشت عور ابھیانتہ حالانکہ اب یہ ویڈیو کی تصویر وائرل ہو رہی ہے اور اس کی گونج لکھنو تک میں سنائی دی رہی ہے جانچ بیٹھا دی گئی ہے کاروائی کا انتظار ہے